بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں قربانی کا جنور زبا کرنے کا مسنون طریقہ اور مختصر احکام یہی طریقہ عام جنور زبا کرنے کا بھی ہے جنور زبا کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں پہلو یعنی بائیں کروٹ پر قبلہ روح لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دار چھوڑی سے اس طرح زبا کریں کہ اس کی شارک نرخورا اور سانس کی نالی کر جائے زبا کے بعد جنور کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا جائے زبا کے علاوہ مزید اضافی تکلیف دینا مثلا گردن الگ کر دینا یا جلدی ٹھنڈا کرنے کے لئے حرام ماغذر سینے یا دل پر چھوڑی مارنا خلاف سنت اور مکروح ہے ان افعال سے جنور حرام نہ ہوگا بلکہ وہ حلال ہی ہوگا لیکن زبا کے بعد مذکورہ بالا کام کرنا مکروح ہے یعنی ایسی چیز جس سے تقراہت کی گئی ہے کیونکہ جنور کو زبا کے علاوہ مزید تکلیف پہچانا شرن ممنوع ہے مسلم شریف میں حضرت انس روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چت قبر سینگوں والے منڈے کی قربانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے زبا کیا اور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑا اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا صحیح مسلم جلد نمبر تین حدیث نمبر پندرہ سو چھپن دوسری حدیث میں سیدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والا منڈہ لانے کا حکم دیا جو سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی پاؤں پیٹ اور آنکھیں سیاہوں پھر ایک سیاہ منڈہ قربانی کے لیے لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئشہ چھوڑی لا پھر فرمایا کہ اس کو پتھر سے تیز کر کر کے لا تو میں نے تیز کر دی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی لی منڈے کو پکڑا اور اس کو لٹایا پھر زبا کرتے وقت فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول کر پھر اس کی قربانی کی عربی میں یوں فرمایا بسم اللہ اللہم تکبل من من محمد وعالم محمد ومن امت محمد سنم زہابی صحیح مسلم جل نمبر تین اور حدیث نمبر پندرہ سو ستاون جنور زبا کرتے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے یہ دو آیتیں پڑی انی وجہتو وجہی للذی فتر السماوات واللرز حنیفن وما انا من المشریقین سورہ انام آیت نمبر سیون نائم اور کل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین سورہ انام آیت نمبر ایک سو باسٹھ یعنی ون سکس ٹو اور پھر یہ دعا پڑی اللہم امن کا و لکا ان محمد و مماتی قربانی کرنے والا صرف یہ جملے پڑے کہ اللہم امن کا و لکا اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر زبا فرمائے مجمع زواید جل نمبر چار صفحہ نمبر اکیس میں اور بھی متعدد حدیث ذکر کی گئی ہیں مسئلہ قربانی قربانی کے جنور کو قبلہ روح لٹانے کے لئے کے بعد یاد ہوں تو یہ دونوں آیات اور دعا اللہم من کا و لکا پڑھنا بہتر اور افضل ہے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر قربانی کے جنور کو تیز دار چھوڑی سے زبا کریں جنور زبا کرنے کے بعد کی دعا اللہم تکبل منی کما تکبلت من حبیبکا محمد و خلیلکا ابراہیم علیہ السلام اے اللہ اس قربانی کو مجھ سے قبول فرما جیسا کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے حلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اگر قربانی کسی دوسری کی طرف سے یا کئی افراد کی طرف سے کی جا رہی ہے تو لفظ منی کے بجائے من کے بعد اس شخص کو یا آپ قربانی میں شریف تمام شرکا کے نام لیے جائیں گے مثلا من زید یا من زید و عمر و خالد تمام شرکا کے نام لینا ضروری نہیں ہے بلکہ نام لیے بغیر بھی قربانی دوسرے کیونکہ ان کا نام دل میں موجود ہوتا ہے جنور کو زبا کرتے وقت صرف قسائی ایک چھوڑی چلانے والے میں چلانے میں معامنت کرنے کے لیے کرنے والے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے تاہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا مستعیب ہے ساتوں شرکا کے لیے پڑھنے والی بات درست نہیں ہے المحیط البرحانی لیل امام برحان الدین ابن معزاد جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر چھے سو تری پن جنور کو زبا کرتے ہوئے چھوڑی کو اگر ایک سے زیادہ فراج چلائیں تو سب کے لیے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کیونکہ کسی ایک نے بھی جان بوچ کر اللہ کا نام چھوڑ دیا تو جنور حلال نہ ہوگا الفتاوہ الہندیہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو چار بسم اللہ اللہ اکبر دل ہی دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ زبان سے تلفظ ادا کرنا ضروری ہے لہذا اگر اپنے جنور قصائی سے زبا کروا رہے ہیں تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کچھ بلند آواز سے پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ کسی قسم کا شبہ نہ رہے جنور کو زبا کرتے ہوئے چاروں رگیں کون کی رگ نرخورہ اور سانس کی نالی کٹنے کا مکمل احتمام کریں اگر چاروں میں سے اکثر یعنی تین کٹ گئی تو تب بھی جنور حلال ہوگا لیکن اگر تین سے کم کٹی تو جنور حلال نہ ہوگا الفتاوہ الہندیہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو ستاسی زبا کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جس سے جنور جنور کو زبا کے وقت ہونے والی لازم تکلیم میں زیادتی اور مکروع تحریمی ہے لہٰذا جنور کے زبا کے بعد پوری طرح ٹنڈا ہونے سے پہلے حرام مغز یا سینے میں چھری مارنا یا کھال اتارنا درست نہیں مرکات المفاتی شرعہ مشکات المصابی جل نمبر چھے صفحہ نمبر چھبیس سو انچاس حلال جنور کی سات چیزیں کھانا حرام ہیں جن میں اوجری شامل نہیں ایک بیتا ہوا ہوں دو غدود یا کوئی مستقل اضو نہیں بلکہ فاسد گوش کی کسی گلٹی کا نام ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے ابر آتی ہے اور اس کے گرچر بھی جام جاتی ہے تین مسانہ چار پتہ سات ہستین پورے اول ذکر کا حرام ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے بقیہ اشیاء طبعا خبیص ہیں اس لئے وَيَحَرْمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ کے عموم میں یہ بھی داخل ہیں نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات چیزوں کو نابسان فرمایا تھا مصنف عبد الرزاق جل نمبر چار صفحہ نمبر پانچ سو پینتی مراسیل ابن دعود صفحہ نمبر انیس خاشیہ ابن عابدین جل نمبر چھے اور صفحہ نمبر سات سو چاس افضل یہ ہے قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک حصہ گھر کے لیے ایک دوستہ حباب کے لیے اور ایک حقراء و مساکین کے لیے تاہم اگر کوئی شخص سارا گوشت گھر میں رکھ لیتا ہے یا جمع کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے الفتاوہ الہندیہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو قربانی کے گوشت جتنے عرصے تک چاہیں رکھیں اور کھا سکتے ہیں اس لئے شرن کوئی مدد مقرر نہیں شرعہ النووی اللہ مسلم صفحہ نمبر ایک سونتیس جل نمبر تیرہ اور الفتاوہ الہندیہ جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو قربانی کرنے کے بعد جس طرح قربانی کرنے والا گوشت کا مالک ہوتا ہے اس طرح جنوار کی خال کا بھی مالک ہوتا ہے خال کا حکم گوشت کی طرح ہوگا لہذا خال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کسی کو حدیعہ بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو الوطہ اگر خال کو بیجتے ہیں تو پھر اس کی قیمت کسی مستحق زکاعت مستحق زکاعت کو دینا ضروری ہے یعنی ایسا شخص جس پر زکاعت لگتی ہے قربانی کی خال امام مسجد کو حدیعہ میں تو دے سکتے ہیں لیکن تنخواہ میں نہیں دے سکتے ہیں دینی مدارس قربانی کی خالوں کے بہترین مسارف اس لئے ذیکر مسارف کے مقابلے میں مدارس اسلامیہ کو قربانی کی خالے دینے کا زیادہ احتمام ہم کرنا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق اطاق رہے ہیں جتنی بھی دعائیں بتائیں گئیں یہ سب بسکرپشن میں شامل ہوں گے وہاں سے دیکھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی براہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی براہیم انکہ حمید مجید